بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے پیار پیارے دوستو میں ہوں اکسا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لن ویدک سرسکری دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حلال کشادہ اور آسان رزق عطا فرمائے آمین جی ویورز آج ہم بنانے جا رہے ہیں چوکلٹ کےک بہت ہی مزے کا بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے بزار سے کئی گناہ سستہ آپ گھر اوپر بنا سکتے ہیں چند ہی منٹوں میں بن کر تیار ہو جاتا ہے جی ویورز تو چلے چلتے ہیں اپنے آج کی ریسپی کی طرف میں نے ایک کپ لیا ہے میں جو بھی کوئنٹیٹی میں یہ کروں گی اسی سے کروں گی دو جڑوں باول لے لیں گے دونوں باول میں ہم کوکو پاورڈر کے علاوہ سب کچھ سیم کوئنٹیٹی میں ایڈ کریں گے یہ دیکھیں میں نے ڈیڑھ کپ میدہ لیا ہے یعنی کہ ون اینڈ ہاف کپ دونوں باول میں میں نے سوا کپ پسیو چینی سوٹ دیا ہے آپ چاہیں تو کوئنٹیٹی کم جہ زیادہ کر سکت کوئی مسئلہ نہیں یہ میں نے فورت ٹی سپون بیکنگ سوڈے کا دونوں باول میں ایڈ کر دیا ہے اس کو ہم میٹھا سوڈا بھی کہتے ہیں اب میں ساتھ ہی فورت ٹی سپون بیکنگ پاورڈر دونوں باول میں سوٹ دوں گی یہ میں نے سوٹ دیا ہے اب ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر دیں گے یہ ہمارے پاس ہے کوکو پاورڈر یہ ہم نے صرف ایک باول میں ہی ایڈ کرنا ہے یہ اس کا ڈیر سپون ہم نے یعنی کہ ون ایڈ ہاف ٹیبل سپون یہ ہم نے ایڈ کیا ہے کوکو پاورڈر اب ہم اس کو مکس کر دیں گے یہ دیکھیں یہ ہمارا مکس ہو گیا ہے اب ہم اس کو یعنی کہ پونا کپ بونا کپ نہیں پونا کپ پونا کپ ثری بائی فورت کپ اب ہم اس میں گھی ایڈ کریں گے میں نے اس کو ملٹ کر لیا تھا ہلکہ سا فل گرم نہیں کیا بس صرف ملٹ کیا ہے ہم نے ڈلیوں والا گھی یوز نہیں کرنا آپ چاہیں تو آئل بھی یوز کر سکتے ہیں کوئی گل نہیں مجھے آئل کا ٹیسٹ اچھا نہیں لگتا اس لئے میں نے گھی یوز کیا ہے یہ دیکھیں اب ہم نے اس میں دودھ ایڈ کرنا ہے دودھ اس لئے ایڈ کرنا ہے اس سے بہت ہی مزے کا سوفٹ سوفٹ فلفی فلفی ہمارا کیک بنتا ہے یہ آپ نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے جو بیٹر ہے وہ کس طرح کا رکھنا ہے نہ آپ کا زیادہ موٹا ہو نہ ہی زیادہ پتلا ہو آپ کو یہ دیکھتے جائیں گھور گھور سے گھور گھور کے دیکھتے جائیں کوئی سٹیپ مس نہیں کرنا آپ نے یہ دیکھیں یہ ہم نے اس کو اچھی طرح سے ہلا لے لیا ہے تاکہ کوئی گلٹی باقی نہ رہ جائے یہ ہی سیم پرسیجر ہم نے دوسرے باول کے ساتھ بھی ریپیٹ کر لینا ہے یہ دیکھیں اس میں ہم نے کوکو پاوڈر ایڈ نہیں کیا کوکو پاوڈر ہم نے صرف ایک ہی باول میں ایڈ کرنا ہے یہ نہ ہوئے تو اسے دونے چھوکو پاوڈر پاک کالا کالا کی تپیا ہوئے یہ دیکھیں اب ہم نے تین آنڈیاں لے لینے ہیں میرے پاس دیسی آنڈیاں ہیں چھوٹی چھوٹی آپ چاہیں تو بلیلر بھی یوز کر سکتے ہیں کوئی کر لیں یہ ہم نے اس کو اچھی طرح سے پھینٹ دینا ہے پھر یہ دیکھیں آدھا انڈا ہم نے یعنی کہ ہاف اس میں سے ڈیڑھ یعنی کہ انڈا اس میں ہمارا جائے گا اس میں ایڈ کر دینا ہے اور وہ ہی ڈیڑھ انڈا ہم دوسرے باول میں بھی ایڈ کریں گے ہم نے پہلے اس کو ہولی ہولی مکس کرنا ہے پھر اس کو دب کے چھتی چھتی مکس کر لینا ہے تاکہ کوئی ڈیلہ نا بچے یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ہمارا ونیلا ایسنس ہے یہ خوشبو ہوتی ہے اس کے ہم صرف دوڈ راپس ایڈ کریں گے یہ ہم نے دوسرے باول میں بھی انڈے ایڈ کر دی ہیں اس کو اچھی طرح سے ہلا دیا ہے اور ساتھ ہم نے اس میں خوشبو بھی ایڈ کر دیا ہے ہماری اب ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر دیں گے یہ بیٹر کو آپ دیکھ رہے ہیں آپ نے کس طرح کر رکھنا ہے یہ دونوں باول ہمارے بنکلو ریڈی ہو گئے ہیں اب ہم نے ایک خوالی باول لیا ہے جس میں ہم بیک کریں گے اوون میں میں نے اس میں تھوڑا سا گی ڈالا اس کو ہم اچھی طرح سے اوئل کر لیں گے یہ میں نے اس کو اچھی طرح سے اوئل کر لیا ہے سارے باول کو اب ہم اس کی ڈیزائننگ کریں گے یہ دیکھیں ہم نے ایک چمچ لیا ہے جس سے ہم دونوں کی قوانٹیٹی کولیکول میئر کریں گے میں دو دو چمچ ڈال کے بناؤں گی اس طرح سے آپ نے آرام رام سے اس کو گلائی میں کر دینا ہے یہ دیکھیں پہلے آپ سے آرام رام سے کریں گے آہستہ آہستہ آپ کو کرنے کی عادت ہو جائے گی اس کو ٹیپ ٹیپ کر دینا ہے اب ہم نے چوکلٹ میں سے لیا ہے یہ ہم نے اس پر ڈال دینا ہے اسی طرح اب ہم اس کے اوپر باقی لیئر بھی لگا دیں گے یہ دیکھیں پھر آپ نے اس طرح سے ٹیپ ٹیپ کر دینا ہے یہ دیکھیں اب ہم پھر اس میں سے چوکلٹ والے میں سے لیا ہے یہ ہم چوکلٹ والا اس میں ایڈ کر دیں گے یہ دیکھیں آپ نے اس طرح سے اس کی لیئر بناتے جانا ہے رام رام سے پھر اس کو ٹیپ ٹیپ کر دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ بہت مجھے کی لیئر سیٹ ہوتی جاتی ہے خود بے خود اب ہم ساری لئر بنا لیں گے یہ دیکھیں ہم نے ساری لیئر بنا لی ہیں آپ نے بھی اسی طرح سے بغیر ٹینشن لیے ساری لیئر بنا لینا نہیں ہے اب ہم نے اس کی ڈیزائننگ کرنی ہے یہ ہم نے تو سٹیک لی ہے اس کے ساتھ ہم ڈیزائننگ کریں گے یہ اس طرح سے آپ نے ڈیزائن ہی کر دینی ہے یہ دیکھیں آپ چاہیں تو کسی اور طرح کی بھی ڈیزائنگ کر سکتے ہیں جو بھی آپ کو اچھی لگتی ہو میں اس کو زیادہ کیچامیچہ کروں گے مجھے زیادہ کیچامیچہ اچھا لگتا ہے آپ چاہیں تو سمپل سمپل بھی اتنا بھی رکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہماری ڈیزائنگ ہو رہی ہے اس طرح سے آلو کالو کیوں انہوں پانڈا ہو گیا خراب کوئی گل نہیں ٹینشن نہیں لانی بس انہوں ایم 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 ای کر دو ہو گیا نا ٹھیک آہو یہ دیکھیں اب ہم اس کی باقی ڈیزائنگ بھی کر لیں گے کتنا مزے کا ہمارا کیک بن کے ریڈی ہو رہا ہے میرے موں میں تو سلاب آ رہا ہے دیکھیں میرا بھا یہ چھوٹا وہ کہتے ہیں آپ بھی میرا دل کرتا ہے میں سارا ہی کھا جاؤں اب ہم نے اوون میں ٹائم لگا دیا ہے پہلے ہم نے اس کو ڈیڑھ منٹ کے لیے بھی ایڈ کر لیا ہے آپ چاہیں تو تھرٹی سیکنڈ کے لیے بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں پھر میں نے اس کو دس منٹ کا پہلے ٹائم لگایا ہے میں نے چیک کیا ہے اس کے بعد میں نے پھر پانچ منٹ کا ٹائم پھل لگایا ہے یہ میرے پندرہ منٹ کے بعد میں نے دوبارہ سے اس کو چیک کیا ہے یہ دیکھیں آپ نے اس طرح سے نائف لے لینے اور اس کے اندر لگا کے دیکھنی ہے یہ بلکل صاف آئی ہے اس کا مطلب ہمارا کیک اندر سے بلکل اچھی طرح سے پک چکا ہے بیک ہو گیا ہے اب ہم اس کو کاٹ لیں گے یہ دیکھیں ویورز ہمارا کتنا ہی مزے کا کتنا یمی کیک بن کے ریڈی ہوئے کتنا سوفٹ ہے اب ہم نے اس کو کسی بھی شیپ میں کاٹ سکتے ہیں آپ گیسٹ کے لیے بنا کے رکھ سکتے ہیں بہت ہی مزے کا بنتا ہے بہت ہی یمی سپیشلی بچے تو بہت ہی پسند کرتے ہیں آپ ضرور ٹرائی کریں جی ویورز کمیٹ میں ضرور بتائیں کہ ریسپی کیسی لگی ویڈیو کو لائک کر دے دوستو رشتہ داروں میں شیئر کر دے چینل کو سبسکرائب کر دے تاکہ آنے والی ہر نئے ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے خوش رہیں آباد رہیں دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ